اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عادائهم وعادائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ وآلہی صلی اللہ وآلہی محمد اسیكم بخمس لو زربتم الیہ آبات الابل لکانت لذالک اہلا لا یرجون احد منکم الا رباہ ولا یخافن الا دنباہ ولا یستحین احد اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم ولا یستحین احد اذا یعلم الشیئ ان یتعلمه وعليكم بالصبر فَإِنَّ السَّبْرَ مِنَ الْإِیمَانِ كَرْرَاسِ مِنَ الْجَسَدِ وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَاسَ مَعَاهُ وَلَا فِي ایمَانٍ لَا سَبْرَ مَعَاهُ درود پڑھئے محمد علی محمد محمد علی محمد نمبر اسی اس نسخہ نیش الولالہ کے مطابق سرنامہِ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت وسیعت فرماتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اُسِي كُم بِخَمْسِن اے لوگوں میں آپ کو پانچ چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں امیر المومنین کی پانچ وسیعتیں اہلِ ایمان کے لیے اور پیروانِ امیر المومنین کے لیے مومنین کے لیے ساتھی حضرت فرماتے ہیں کہ ان وسیعتوں کو معمولی نہ سمجھو جس طرح انسان ایک آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سنتا سب کچھ ہے لیکن سنیوئی کسی بات میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا عادتا سنتا ہے اور سن کے نظرانداز کر دیتا ہے ان کی اہمیت کی خاطر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لَوْزَرَبْتُمْ اِلَيْهَا آبَاتَ الْعِبِلْ یہ پانچ نسخے اور پانچ فارمولے جو میں بتا رہا ہوں ان کے اوپر اگر تم اپنی زندگی استوار کرو اور قائم کرو تمہاری دنیا و آخرت کی نجات ہے اس کے اندر وہ سعادت ہے وہ ہدایت ہے ان کے حصول کے لیے اگر تم اونٹھوں کی بغلوں میں ضرمیں لگا کر پہنچو ان تک تو یہ پانچ نسخے اس قابل ہیں کہ ان کے لیے یہ احتمام کیا جائے یہ اس زمانے کے ماحول کے مطابق حضرت نے تمثیل بیان کی ہے جسے آج کے ماحول میں ڈھالا جائے ترجمہ کیا جائے آج کے زمانے کے مناسبت سے تو یوں بنتا ہے کہ اگر آپ ان پانچ نسخوں تک اور ان پانچ وسیعتوں تک اور زندگی کے ان رہنما اصولوں پر اور ان حکمتوں تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے پوری تیزی کے ساتھ تندی کے ساتھ سری ترین وسیلہ جو آج میسر ہے کہیں پہنچنے کا وہ اختیار کریں اس کے لیے کسی راکٹ پر بیٹھ کر کسی میزائل پر بیٹھ کر اگر جانا جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی اہلیت ہے اتنی صلاحیت ہے ان پانچ وسیعتوں کے اندر کہ ان کے لیے اتنا احتمام کیا جائے بعض اوقات انسان معمول کے مطابق پہنچ جائیں گے دیکھ لیں گے جب وقت ملا چلے جائیں گے مشاہدہ کر لیں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن تک جانی کے لیے انسان فوراں سب کو چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے اور جتنی زیادہ ممکن ہے سرعت و تیزی اس سرعت کے ساتھ سب کچھ ترک کر دیں چھوڑ دیں اور آپ کے زمانے میں سب سے زیادہ سری تیز اور تند وسیلہ سفر کا اختیار کریں اور اسے پوری سرعت کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ اسے دوڑائیں تاکہ آپ وقت ضائع کیے بغیر اس غنیمت تک پہنچ سکیں اس خزانے تک پہنچ سکیں قدیم زمانے میں ہر علاقے میں وہ خصوصاً عرب سہرہ میں سفر کا تلانی سفر کا لمبے سفر کا وسیلہ اونٹ تھا آج کل ٹکنالوجی نے آپ کو بہت اچھے وسائل لمبے سفر کے لیے اور تیزی کے ساتھ سفر کے لیے فراہم کیے ہیں پرانے زمانوں میں سفر کا وسیلہ اونٹ تھا لمبے سفر کا سخت سفر کا وسیلہ اونٹوں کی نسلیں تھیں قسمیں تھیں مختلف بوجھ اٹھانے والے اونٹ اور تیزی سے دوڑنے والے اونٹ جہاں تیزی سے پہنچنا ہوتا تھا الگ نسل کے اونٹ اختیار کیا جاتے تھے استعمال کیا جاتے تھے اور جہاں زیادہ وزنی بوجھ اٹھانا مقصود ہوتا تھا تو اور طرح کے اونٹ استعمال کیا جاتے تھے تیز رفتار اونٹ اور تیز رفتار اونٹ کا سوار اونٹ کو دوڑانا جانتا ہے تیز دوڑانے کے لیے اونٹ کو اگر اونٹ دوڑ آج کل مقابلے ہوتے ہیں دیکھی ہو کبھی آپ نے ٹی وی پر ویسے تو نہیں دیکھی ہوگی شاید شہریوں کو مجسر نہیں ہے یہ سعادت و توفیق اونٹ دوڑ دیکھ سکیں ٹی وی پر ہی دیکھتے ہیں باقی دیہاتی یا بعض علاقوں کے لوگ کرتے ہیں یہ کام آج بھی بیل دوڑاتے ہیں اونٹ دوڑاتے ہیں کتے لڑاتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے اونٹ دوڑنے والا اونٹ چابک اونٹ ہوتا ہے دبلہ سا اونٹ ہوتا ہے سلم اور بہت تیز دوڑتا ہے گوڑے کی رفتار تک کو نہیں دوڑ سکتا لیکن انسان سے زیادہ تیز دوڑتا ہے حدیالہ سرعت کے ساتھ اس کو دوڑانے کے لیے سوار کے ہاتھ میں چابک ہوتی ہے یا تازیانہ وہ اس کو مختلف جسم کے حصوں پر مارتا ہے اور اونٹ دوڑتا ہے معمول کی رفتار پر چلانے کے لیے اونٹ کی پشت پر ضرب لگائی جاتی ہے اس کے کوہلے پر مارا جاتا ہے اور اونٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس ضرب کا مطلب اتنی سپیڈ سے دوڑنا ہے اگر آپ تھوڑا اور تیز دوڑانا چاہتے ہیں ایک لفظ اردو عدب میں استعمال ہوتا ہے بول چال میں نہیں ہوتا مہمیز مہمیز کا لفظ ہے اومن اخباروں والے یا الے کلم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مثلا یہ کہا جائے کہ یہ فلان قام قوم کے لیے مہمیز ثابت ہوگا یہ جوانوں کے لیے مہمیز ثابت ہوگا ملک کے لیے مہمیز ثابت ہوگا مہمیز گوڑا سوار کے بوٹ میں لگی ہوئی میخ ہوتی ہے اندر کی طرف گوڑا سوار جب گوڑے پہ بیٹھتا ہے رکاب میں پاؤں ڈالتا ہے تو اس کے بوٹ کے اندر جو جوتا پینا ہوتا ہے اس نے سواری کا اس کے دونوں طرف میخ لگی ہوتی ہے جو باہر نکلی ہوتی ہے اور دوڑاتے ہوئے وہ اپنے دونوں پاؤں گوڑے سے چپکاتا ہے اس سے گوڑے کو میخ چوبتی ہے اور گوڑا تیز دوڑتا ہے اس سے استلاح بنی ہے مہمیز ہر وہ چیز جو کسی قوم یا فرد کی رفتار کو تیز کر دے جلدی سے پہنچے انسان اس کو کہتے ہیں یہ مہمیز ہے ملکی ترقی کے لیے مہمیز ہے یا قومی پیشرفت کے لیے مہمیز ہے یہ گوڑے تیز دوڑانی کے لیے مہمیز استعمال کی جاتی ہے لیکن اونٹ تیز دوڑانی کے لیے مہمیز نہیں ہوتی چونکہ اونٹ سوار کا پاؤں اونٹ کے بدن سے مس نہیں ہوتا پالان اس کا موٹا ہوتا ہے اور اس کا پاؤں دور ہوتا ہے پاؤں مس کرنے کے لیے اس کو ایک طرف لڑکنا پڑتا ہے جو ناممکن ہے اس کے لیے سواری کی حالت میں لہٰذا اونٹ کو تیز دوڑانے کے لیے چلانے کے لیے ایک گیر استعمال ہوتا ہے کہ اس کی پشت پہ کوہلے پہ ضرب مارتے ہیں تھوڑا اور تیز جلانے کے لیے اس کی لگام کھینچتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر سرعت مقصود ہو تو اس کے اگلے گردن میں ضرب مارتے ہیں اگلے ایسے میں اور ایک نکتہ اونٹ کے اندر ایسا ہے کہ اگر آپ اونٹ کو پوری تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ جتنا اس کے لیے دوڑنا ممکن ہے دوڑ والے اونٹ کے لیے دوڑنا ممکن ہے اس کے لیے اس کو اگلے پاؤں کی بغل میں آگے جھک کر سوار اونٹ کے اگلے ٹانگوں میں اگلے پاؤں جی ہوتے ہیں ان کے بغل میں ضرب مارتے ہیں یہاں سے اونٹ خود سمجھ جاتا ہے یہ بہت نازم جگہ ہوتی ہے اونٹ کی اور وہ تیزی سے دوڑتا ہے ادھر اگر اونٹ کو ضرب لگ جائے پھر دوڑے اور پھر ٹکتا نہیں ہے رکتا نہیں ہے پھر اس کی لگامے بھی کھینچے تو بریک نہیں لگاتا وہ یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی کو محاورے کے طور پر استعمال کیا ہے اس حکمت کے اندر کہ اے لوگو میں آپ کو پانچ چیزیں زندگی کی ہدایت کے لیے کامیابی کے لیے نجات کے لیے وسیعت کے طور پر بتا رہا ہوں ان کے حصول کے لیے یہ پانچ چیزیں آج آپ کو مفت میں میسر ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں اور امیر المومنین جیسی ہستی ممبر پر بیٹھ کر تمہیں سنا رہی ہے اور تم قدر نہیں جانتے چونکہ مفت میں ملی ہوئی ہے مفت کا انسان قدردان نہیں ہوتا جس چیز کے لیے زحمت کرے کوشش کرے پیسہ لگائے سفر کرے وقت دے جان مارے اس کی قدر ہوتی ہے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو اب میں آسانی سے تمہارے لیے بیان کر رہا ہوں ان کے حصول کے لیے اگر تم تیز رفتار اونٹھوں پہ بیٹھتے اور ان کی بغلوں میں ضرب لگا کر پوری سرعت کے ساتھ دوڑتے ان تک پہنچنے کے لیے تو یہ وسیعتیں حکمتیں اس قابل ہیں کہ ان کے لیے یہ احتمام کیا جائے اتنی قیمت ہے ان پانچ وسیعتوں کی البتہ صرف پانچ نہیں اس حکمت میں پانچ ہیں ورنہ پوری حکمتیں یا پورے قلمات جتنی بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں وہ اسی قدر و قیمت کے ہیں توجہ فرمائیں اوسی کم بخم سن اے لوگو میں علی تمہیں وسیعت کر رہا ہوں اب آپ اس جملے کو یوں نہ سنے کہ ایک طالب علم بول رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں یہ گفتگو ایک طالب علم اور عام افراد کی نہیں ہے بلکہ امیر المومنین کی مومنین کے لیے ہے فرمارے اوسی کم اگر میں تمہارا امیر ہوں تو میری وسیعت سنو میری بات سنو کان دھرو بخم سن پانچ چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں تمہیں کہ خود وسیعت بھی ذرا وضاحت چاہیے لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس کسی اور مناسبت میں انشاءاللہ وسیعت کے بارے میں کہ وسیعت کو کیوں وسیعت کہا جاتا ہے کس خصوصیت کے بنا پر اور جو لفظ یا جو باتیں وسیعت کے عنوان سے کی جاتی ہیں ان میں اور دوسری باتوں میں کیا فرق ہے مثلا نصیحت میں اور وسیعت میں کیا فرق ہے یا وسیعت میں اور عام ارشاد میں یا تاقید میں کیا فرق ہے ہم ہر بات کو وسیعت نہیں کہہ سکتے خاص گفتگو کو یا خاص مطالب کو وسیعت کہا جا سکتا ہے اس سے گزرتے ہیں لو زرب تم الیہا اگر آپ ان پانچ حکمتوں کے لئے ضرب لگائیں آبات الابل اونٹ کی یا اونٹوں کی بغلوں میں ضربیں لگائیں تاکہ ان تک پہنچیں لطانت لدالک احلا تو ان پانچ وسیعتوں میں اتنی حدر قیمت ہے کہ ان کے لئے اتنا احتمام کیا جائے جیسے آج کل اگر مریخ پہ پہنچا جائے تو کیا کیا جائے کوشش کر رہے نا انسان مریخ پہ جانے کے لئے کیا کر رہا ہے مریخ پہ جانے کے لئے ریزٹریشن شروع ہو گئی ہے کم از کم دس ہزار آدمی نام لکھوا جو جو زندگی سے تنگ ہیں زیرنگ کریلو حالات ان کے صحیح نہیں ہیں مریخ کے لئے انہوں نے نام لکھوائیں کہ ہمیں مریخ پہ بیجیں پہلا انسان کے طور پر مریخ پہ جانے کے لئے اتنا لمبا سفر ہے مجھے نہیں معلوم اب کتنا دقیقا شاید ڈیڑھ سال لگتا ہے زمین سے پرواز کرے دنیا کا سری ترین راکٹ ڈیڑھ سال بعد وہ مریخ پہ پہنچے گا کتنے آزار یا لاکھ نوری سال دور ہے اس پر پہنچنے اب خود انسان جانا چاہتا اس کے لئے نام لکھ رہے ہیں معلوم نہیں پاکستانی اس کے لئے تیار ہیں یا نہیں بار کے ایک دماغہ ہوا ایک شہر میں اور کچھ چھوٹے بچے تھے دماغے کے قریب تھے خدا نے انہیں بچا لیا بچ گے ان کے گھر میں جانا ہوا وہاں جا کر انہوں نے بتایا ان کے والدین نے کہ یہ بچے دماغے کے قریب تھے بس اللہ نے موجزاتی طور پر انہیں بچا لیا تو وہ بچہ بولتا ہے کہ اے کاش اس دماغے میں مر گئے ہوتے ہم میں سمجھا اتنا جذبہ شہادت اس بچے کے اندر اس بچپن میں اتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ تربیت والدین کی ماں باب کی تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں کیا شہادت اتنی اچھی لگتی ہے کہتا ہے نہیں آغا صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سکول سے جان چھوٹ جاتی دماغے میں شہید ہو جاتا تاکہ سکول نہ جانا پڑتا یہ مسئیبت ہے روز راکٹ ہیں اور اتنا لمبا سفر طولانی اس کے لیے سب سے زیادہ احتمام کیا جا رہا ہے چاند سے بھی زیادہ امیر المونین یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو وسیعتیں میں تمہارے لیے لائے ہوں تمہیں زمین پر میسر ہیں میں کوفہ و مدینہ میں بیٹھ کر تمہیں خطبے سنا رہا ہوں اور میری وسیعتیں تمہارے گھروں میں اٹھا کر مطالعہ نہیں کرتے اور یہ وہ حکمتیں ہیں جن تک پہنچنے کے لیے اگر تم تیز رفتار اونٹوں کی بغلوں میں ضربیں لگا کر پہنچنا چاہو تو حق بنتا ہے تمہارا اتنا احتمام اگر کرو اب اس تشبیح میں بہت ساری پہلویں بات یہیں پہ لمبی ہو جائے گی آگے نہیں بڑھے گی یعنی مہنگے اونٹ تیز رفتار اونٹ ان کو دوڑانے کے لیے شاہ سوار اور وہ ان کو بغلوں میں ضربیں لگائیں اور دوڑاتے ہوئے پہنچیں وہاں تک جہاں یہ حکمتیں موجود ہیں تو اتنا احتمام کیا جا سکتا ان کے لیے اور وہ یہ ہیں لا یرجون احد منکم الا ربا پہلی حکمت زندگی کا فارمولا و آخرت کی نجات کا ذریعہ اور تمہاری زندگی کی کامیابی کی چابی یہ ہے وسیعت کہ تم اللہ کے علاوہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو فقط خدا پہ امید رکھو رجا فقط اللہ سے رجا رکھو فقط خدا سے یہ توحید ہے پہلا نقطہ یہ ہے پہلی وسیعت یہ ہے تمہاری سرگردانی حیرت و پریشانی کا سبب یہ ہے کہ تم نے رب کے علاوہ مخلوق سے امیدیں لگا رکھی ہیں اور وہاں امیدیں امیدوں کی گرہ باندھ لی ہے جہاں امیدیں پوری نہیں ہوتی وہاں تم نے اپنی امیدوں کی گرہ باندھ لی ہے اس لیے امیدوار رہتے ہو چاہتے ہو کامیابیان چاہتے ہو لیکن ان کے لیے امیدیں تم نے رب کے علاوہ اللہ کے علاوہ خالق کے علاوہ کسی اور سے مخلوق سے تم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں یہ جو رب کے علاوہ ہیں ممکن ہم مقدس ہوں ممکن مقدس نہ ہوں غیر مقدس جن سے ہماری امیدیں ہیں وہ شدید امیدیں حکومتیں ہیں خصوصا طاغوتی حکومتیں ہیں وہ محکمے ہیں ان کے افسران ہیں چھوٹے بڑے ان سے کتنی امیدیں ہیں یہ ہمارا ساتھ دیں گے یہ ہمیں بچائیں گے اس وقت شیعہ قوم کی امیدیں پاکستان کے اندر نجات کے لیے علی کی وسیعت شیعوں کو پاکستانی شیعوں کو اگر چاہتے ہو نجات پانا تو اگر مجھے امیر مانتے ہو تو میں بتاتا ہوں تمہیں تمہاری نجات کس کے اندر ہے اگر میرے مومن ہو اور میرے پیروکار ہو پھر میری بات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں اے لوگو پانچ چیزیں پلے بھندلوں میں بتا رہا ہوں پہلی چیز یہ ہے تم میں سے ایک بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے ساتھ امید نہ کسی سے رجا نہ رکھے کیوں کہ وہ ہرگز پوری نہیں ہوگی نہ کہ وہ کر سکتا ہے اور پوری نہیں کرے گا تمہاری امید وہ کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ جو امید رب سے ہونی چاہئے وہ مربوب سے باندھنے سے امید پوری نہیں ہوتی رب سے جو امیدیں ہونی چاہئے وہ ہیں وہ حکومتوں سے ہیں وہ تاغوت وں سے ہیں یہ امیدیں تمہاری ہرگز پوری نہیں ہونی اور تمہاری زندگی کا دار و مدار ان امیدوں کے پورا ہونے میں ہے اگر تمہاری رجا تمہاری امید یہ ہے کہ تم نجات پاؤ تو نجات فقط ایک جگہ پر ہے کہ اپنے پروردگار سے آپ امیدوار رہو رجا کا مرکز و مہور خدا و تبارک تعالی کے ذات ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہے توحید عملی اسی مقام پر ایک گفتگو مومنین نے احتمام کیا تھا توحید ہی کے عنوان سے اور وقت کم تھا میں نے اشارتا توحید کے چند نکتے بیان کیے تھے عزیز ام اساس و بنیاد کی توحید ہے اور تشیع پوری کائنات کا سب سے خالص توحیدی مکتب ہے سب سے خالص توحیدی مکتب ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں نہ ایک متعصب شیعہ کی حیثیت سے طالب علم موقع ملتا ہے پڑھنے کا اپنے مکتب کتابیں بعض عقائد یا دوسری تشیع سے زیادہ ستھری توحید دنیا میں کائنات میں کسی مکتب کے اندر موجود نہیں تشیع سے زیادہ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ جس مکتب کے اندر بنیاد میں اتنی ستھری توحید ہے وہ شرک و کفر و غلو کے ذریعے متاہم ہے درجے کی ہے ان پر توحید کیا دھری جاتی ہے نوز بللہ یہ مشرک ہیں یہ غالی ہیں یا ہم اپنی بات پہنچا نہیں سکے اپنی توحید سمجھ ہی نہیں سکے یا دوسروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی امیر المومنین علیہ السلام پہلی وسیعت یہ فرماتے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو توحید انسان کی ساری زندگی پر اس کا احاطہ ضروری ہے توحید صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ امید میں بھی مباہد ہوں خوف میں بھی مباہد ہوں حرکات میں بھی مباہد ہوں سوچ میں بھی مباہد ہوں خیالات میں بھی مباہد ہوں کسی چیز کے حصول میں بھی مباہد ہوں کسی چیز کو چھوڑنے میں بھی مباہد ہوں امید توحید امید کے اندر یہ ہے کہ آپ اللہ سے فقط امید رکھیں کسی اور سے امید نہ رکھیں رجا کا مرکز ومہبر خدا کی ذات امیر المومنین اپنی پیروکاروں کو وسیعت فرما رہے ہیں لا یرجون احد من کم الا رب اپنے رب کے لوہ کسی سے امید نہ رکھو دوسری وسیعت ہے خوف و رجا مومن کی دو صفات ہیں کہ مومن کو رجا میں رہنا چاہئے اور خوف میں رہنا رجا یعنی امید اور خوف تھوڑا سا کھٹکا امید خدا سے رکھو اور خوف کس چیز کا ہو صرف ایک چیز کا خوف تمہارے دل میں ہو مومن کے دل میں ایک چیز کا خوف ہو اور وہ خوف معصیت و گناہ کہ کہ کہیں رب کی بارگاہ میں مجھ سے گستاقی نہ ہو جائے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گناہ نہ کر دوں معصیت نہ سرزد ہو جائے مجھ سے صرف اس ایک چیز کا خوف مومن کے اندر ہو اس کے علاوہ مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں ہو یہ مومن کی علامت ہے لَا يَخَافَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ تم اسے کوئی بھی نہ ڈھرے سوائے گناہ سے سخت ڈرو گناہ سے معصیت سے اس لیے کہ گناہ کے عوامل گناہ کرانے والے عوامل تمہارے اندر بھی ہیں تمہارے باہر بھی ہیں اور جب اندر اور باہر دونوں گناہ پر اکسانے والے عوامل موجود ہوں انسان کتنا گناہ کی زد میں ہوتا ہے مومن کی شان اس لیے عظیم ہوتی ہے کہ ماحول محیط اندر و باہر گناہ پر اکسانے والے امور میں گرا ہوا ہوتا ہے اور جب ان کے باوجود پاک و پاکیزہ رہتا ہے اور گناہ کے قریب نہیں جاتا یہ کام مومن کو فرشتے سے بالاتار بنا لیتا فرشتہ بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا لیکن نہ اندر اس کے عوامل ہیں گناہ پر اکسانے والے نہ باہر اس کے ایسے ماحول ہیں نہ باہر سے فرشتے کو گناہ کروایا جا سکتا ہے نہ فرشتے کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے اکسائے گناہ پر انسان کے اندر دونوں چیز ہیں انسان دونوں کے حصار میں ہوتے ہوئے گناہ نہیں کرتا ایک پنجرے میں بند ہے اور چوری نہیں کرتا ایک نابینا ہے اور نامہرم کو نہیں دیکھتا اور ایک بینا ہے اور اس کے ارد کے نامہرم کا جھرمت ہے لیکن اس کی نگاہ ان پر نہیں پڑتی تو جو پنجرے میں بند ہے وہ افضل نہیں ہے نابینا افضل نہیں ہے یا جس کی دسترس میں نہ ہو معصیت وہ افضل نہیں ہے افضل یہ ہے جس کی دسترس میں سب کچھ ہے لیکن وہ بجا نہیں لاتا اس کے قریب نہیں جاتا لا یقاف احد من کم تم اسے کوئی بھی ڈرے صرف گناہ سے ڈرے گناہ کے لاوہ کسی چیز سے مت ڈرنا موت سے مت ڈرو نقصان سے مت ڈرو کم و زیادہ ہونے سے مت ڈرو کسرت و قلت کے حسابات میں مت ڈرو ڈرنا ہے تو فقط یہ ڈرو کے کہیں گناہ نہ ہو جائے و لا يستحین احد اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز تیسری چیز تیسری حکمت و وسیت اگر آسودہ زندگی گزارنا چاہتے ہو ریلیکس زندگی گزارنا چاہتے ہو تیسرا اصول اس کا یہ ہے کہ وہ سری چیزیں تم نہیں جانتے اور جو چیزیں نہیں جانتے ان کے بارے میں اگر تم سے پوچھ لیا جائے تو شرم مت کرو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا نہیں جانتا لا عالم نجات کا لفظ لا عالم میں نہیں جانتا لا عدری ایک روایت میں ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو ہمارے اندر علم آیا ہے یا نہیں آیا ہم کتنے عالم ہیں آپ یہ دیکھو کہ اپنے بارے میں احساس جہالت کتنا ہے اگر یہ سمجھ رہے کہ میں تو عالم ہوں میں تو سب کچھ جانتا ہوں جس طرح ہم حریف ہوتے ہیں حرف مولا کسی بارے میں خاموش نہیں رہتے کسی بارے میں خاموش نہیں رہتے خصوصا دین کے متعلق وہاں تو خاموش سمجھتے ہیں کہ جہاد سے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہئے دین کے متعلق جب گفتگو ہو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو کہ عموما نہیں جانتے لیکن اظہار نظر ضرور کرتے ہیں وہاں رائے ضرور دیتے ہیں ایک صاحب دین کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دین نے آج تک کچھ پیش نہیں کیا دین میں کچھ موجود نہیں ہے دین سے ہم نے نہیں دیکھا دین نے ساتھ انہوں نے کہا البتہ میں دین کے بارے میں اتنا کچھ جانتا نہیں ہوں میں نے آرز کیا بزرگوار بات جو آپ کر رہے تو بہت بڑی بات ہے نہ جاننے والا تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا کہ دین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ بات کون کر سکتا ہے جو دین کو نہیں جانتا جو جانتا ہے اسے کہنا چاہیے کہ دین میں کچھ ہے یا نہیں ہے آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہو میں دین نہیں جانتا اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہو دین میں کچھ بھی نہیں ہے نادانستگی میں اتنا بڑا دعویٰ اوپر طبقے میں اوپر کے فلور میں کیا ہے آپ یہ نیچے بیٹھیں اگر ہم پوچھیں ہر ایک جواب دے گا اوپر کلاسیں ہیں اوپر مجلس ہو رہی ہے اوپر کوئی ہو گا میرے خیال میں فلاں ہو گا اوپر اتنا کیوں اپنے آپ کو ذہمت دیتے کہو مجھے نہیں معلوم میں اوپر نہیں ہوں میں نیچے راحت ریلیکس میں نہیں جانتا مجھے کیا معلوم اوپر کون میں تو وہاں نہیں پڑوس میں کون ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم اس میں اپنی بھی نجات ہے دوسروں کی بھی نجات ہے دوسروں کو گمراہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نہیں جانتے لیکن دعوی رکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں جاہل مرقب ڈبل جاہل دورہ جاہل جو حقیقت کو بھی نہیں جانتا اور جہالت کو بھی نہیں جانتا جاہل مرقب یہ دعوی کون کر سکتا ہے میں جانتا ہوں یا فلان جگہ کچھ ہے یا نہیں جہالت انسان میں احساس پیدا کر دیتی ہے کہ میں آگا ہوں اس انسان میں جو آگا نہیں یہ جہالت کا احساس ہے جو نہیں جانتا اور جاننے کا دعوی رکھتا ہے یہ جاہل اور خطرناک جاہل ہے اس کو کہتے ہیں جاہل مرقب دور جاہل نہیں جانتا اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا نہ کوئی نبی نہ امام نہ فرشتہ کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتا آپ قرآن کریم میں پڑھئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم طبقے کا بار بار ذکر فرمایا ہے خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرے گا کیوں ہدایت نہیں کرے گا ان کو اس لیے کہ قابل نہیں ان کو ہدایت کی جائے یعنی ہدایت کے اصول کے مطابق نہیں ہے ہدایت کی سماعت ان کے لئے نام ممکن قرآن کریم کے آداب میں سے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ ہدایت کی جب بات ہو رہی ہو تو خاموش ہو جاؤ قرآن کریم میں ہے کہ جب رسول اللہ خطبہ یا نصیت فرما رہے تو خاموش ہو جاؤ اس وقت گفتگو مت کرو ظاہر ہے آپ تو معصومین نہیں لیکن ان کے اقوال آیات کریمہ کلام خدا تو موجود ہے جب یہ بیان ہو رہا ہو تو اس کا عدب یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ صرف سنو کیا ہو رہا جاہل مرکب اسے کوئی بھی ہدایت نہیں کر سکتا نہ اس میں جیسے کہ ہدایت کرنے والا ناتوان اور آجز ہے اور ہدایت سے آشنا نہیں بلکہ ہدایت پانے والا اس قابل نہیں کہ اسے ہدایت مل سکے اس نے در ہدایت بند کیا ہوا ہے اس احساس کی وجہ سے کہ میں جانتا ہوں جو ہی کسی کے اندر یہ احساس ہوا کہ میں تو جانتا ہوں یہ ختم اللہ ہے اسی کیونکہ اللہ نے بعضوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس مہر کا نام ہے یہ احساس خدا کی مہر وہ مرکب یا روشنائی کی نہیں ہوتی احساس کی مہر ہے جس شخص کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میں تو جانتا ہوں یہ باتیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یہ تو سنی ہوئی ہیں قدیم وں سے سنی ہوئی یہ مور ہے یہ نہیں سمجھے گا جاننے کے لیے یہ احساس ضروری ہے کہ میں نہیں جانتا اور نہ جاننا بہت بڑی سعادت و دولت ہے یہ احساس کہ میں نہیں جانتا حقیقت کو نہیں جانتا کائنات کو نہیں جانتا اسرار کو نہیں جانتا کیونکہ جاننے کی پہلی سیڑھی یہ احساس ہے کہ میں نہیں جانتا یہ احساس آپ کو جاننے کی طرف مائل کرتا ہے اور یہ احساس جب پیدا ہو جائے میں جانتا ہوں پہلی رکاوٹ ہے انسان کی راہ میں کہ میں نے کچھ سیکھنا نہیں عمومی طور پر ہم اگر دیکھیں اہم لوگوں کے اندر جاننے کا رجحان نہیں ہے کچھ حاصل کرنے کا رجحان نہیں ہے تحصیل علم کا رجحان نہیں ہے سیکھنے کا رجحان نہیں ہے اگرچہ جسر امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ وسیعتیں جو میں کر رہا ہوں ان کے حصول کے لیے اگر تم تیز رفتار اونٹوں کی بغلوں میں ضرمیں لگا کر اور دور کر ان تک پہنچ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو بھی ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ان کے لیے یہ احتمام کیا جائے لیکن پھر بھی سنو گے نہیں کیوں کہ تمہیں مفت میں مل رہی ہیں اور تمہارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے علم کی حقیقی علامت یہ ہے کہ ایک چیز سے انسان کو آگاہ کرتا ہے اور ایک ملین چیز سے انسان کی جہالت سے پردہ اٹھاتا ہے اگر ایک شئی کسی کی جیب میں ہو پڑی ہوئی وہ نکالے باہر وہ شئی ہمیں معلوم نہیں جیسے عموم ناظمات مٹھی میں کوئی چیز رہ کر کہتے ہیں کیا ہے اندازہ لگاتے ہیں آپ کی مٹھی میں یہ کچھ ہے خب جب مٹھی کھلتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں پتہ چالی ہے کہ یہ ایک چیز آپ کے مٹھی میں لیکن یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اجزاء کیا ہیں اس کا مقصود کیا ہے اس کے بنانے والا کون ہے اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا اسے کس مواد سے بنایا گیا اسے کب بنایا گیا اسے کیوں بنایا گیا حضرت استاد علامہ محمد تقی جعفری رضوان اللہ تعالی فیلسوف اثر ناشناختہ سرمایہ عالم اسلام کا و بالخصوص تشیعیو کا یہ عظیم ہستی سال ہا سال لوگوں کے اندر علماء کے اندر زندگی بسر کی انہوں نہیں لیکن ناشناختہ چلے گئے بہت قابل قدر شخصیت تھی ان محقق مغربی دنیا میں ان کے زیادہ مارکت ہے مشرق کے بجائے ایران میں تھے ایرانی اتنے آشنا نہیں تھے جتنے غیر ملکی یعنی مغربی لوگ ان سے آشنا تھے چونکہ ان کے نظریات اس سطح کے تھے ان کی دلچسپی کا باعث تھے ان کا فرمانہ یہ ہے کہ ہر ذرہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ ہو یہ ایک فیلسوف کا فرمانہ ہے حقیقت شناس کا فلسفہ حقیقت شناسی کو کہتے ہیں پاکستان میں فلسفہ الجیوی بات کو کہتے ہیں اور شرارتی کو افلاتون کہتے ہیں فلسوف چند دن قبل ایک مولانا نے بتایا کہ پاکستان میں امن کس کو کہتے ہیں پاکستان میں امن کیا ہے جس کے لئے کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے تو کہنے لگے کہ ایک واقعہ ہو جائے اس میں بہت ساری لاشیں گیر جائیں اور اس کے بعد دوسرے حادثے تک دوسرے بلاس تک جو درمیان میں وقفہ گزرتا ہے اس کو امن کہتے ہیں پاکستان دو دماغوں کے درمیانی مدت کو امن کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کا امن ہے فلسفہ حقیقت شناسی کو کہتے ہیں ہستی شناسی کو کہتے ہیں عزیز امن بارہا میں نے خصوصا جوانوں سے عرض کیا ہے بڑوں بڑوں کے لئے بھی ممنوع نہیں لیکن عموم بڑوں کے اندر احساس علم پایا جاتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں جوانوں کو ابھی اگر دین سمجھنا چاہتے ہو سمجھنے کے لئے فلسفہ قرآن کو سمجھنے کے لئے فلسفہ اسلامی فلسفہ اور حقیقت کائنات کو سمجھنے کے لئے اسلامی فلسفہ سائنس کو سمجھنے کے لئے فلسفہ کی ضرورت ہے کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے جو بغیر فلسفہ کے سائنسدان بن جائے کوئی فزکس بغیر فلسفہ کے نہیں سمجھ سکتا محال ہے کوئی کیمسٹری بغیر فلسفہ کے نہیں سکتا میت بغیر فلسفہ کے نہیں سکتا سوشیالوجی بغیر فلسفہ کے نہیں سکتا ہے جو دعویہ کرتا ہے وہ عالم جو امیر الممن جسے حیاء نہیں بشرم بشرم اس سے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے یہ بے شرم عالم ہے بے شرم عالم یا بے شرم انسان امیر الممنین کی زبان مبارک میں جو نہیں جانتا لیکن یہ جملہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا یہ بزرگوار علامہ محمد تقی جاخری نحج البلاغہ کے شارع و مفسر ہیں خوبصورت ترین تفسیر کی ہے لیکن اکثر پڑھنے والے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہتے ہیں چونکہ بنیاد نہیں ہے حقیقت ہستی کو سمجھنے کے لیے یہ علم لازمی ہے ان بزرگوار کا یہ فرمانہ ہے کہ ہر ذرہ جو کائنات کے اندر موجود ہے کوئی خاک کا ذرہ اٹھا لیں کوئی لکڑی کا برادہ ذرہ اٹھا لیں کوئی میٹل کا ذرہ اٹھا لیں کوئی ذرہ نور کا ذرہ روشنی کا ذرہ خاک کا ذرہ آگ کا ذرہ کوئی مسکال ذرہ اٹھا لیں اس مسکال ذرہ کی حقیقی معرفت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے بارے میں ستر لاکھ سوالوں کا جواب انسان تلاش کر لیں اور ذرہ کی معرفت کے لیے ستر لاکھ سوال موجود ہیں ستر لاکھ سات ملین سوال ایک ذرہ کی معرفت کے لیے موجود ہیں اور لا جواب ہم ہمیں نہیں معلوم ہم ستر لاکھ سوالوں میں سے ایک کبھی جواب نہیں جانتے اور دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ ہم سے بڑا جاننے والا کوئی اور نہیں سات ملین سوالوں کا جواب ہو آپ کے پاس پھر آپ دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں جانتا ہوں اور جب انسان ایک ذرہ سے آشنا ہوتا ہے یہ ذرہ انسان کو کیا کہہ رہا ہے اے انسان اے عالم اے دانا اے دانشور اے سکالر تیرا علم اتنا ہے کہ میں ایک ذرہ ہوں اتنا تیرا علم ہے لیکن میرے بارے میں ستر لاکھ سوالوں سے تُو نا آشنا ہے پس ہر ذرہ انسان پر ستر لاکھ باب کھولتا ہے جن سے انسان جاہل ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کی علامت یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کچھ بھی نہیں جانتا شرم نہ کرو اگر نہیں جانتے کہے تو نہیں جانتے ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ ان کے استاد علامہ تبا تبائی ہمارے اساتید کے استاد بزرگوار علامہ تبا تبائی سید محمد حسین تبا تبائی رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر علمیزان جو پوری تاریخ اسلام کی ممتاز تفسیرات میں سے ہے اس پائی کی تفسیر نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے متفقہ طور پر بغیر تاثب مسلقی کے شیعہ سنی سب کے نزدیک اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی تفسیر ابھی تک تحریر نہیں ہوئی یہ بزرگوار فیلسوف بھی تھے مفسر بھی تھے علامہ حقیقتاً علامہ تھے پاکستانی اسطلاع میں علامہ بھی الگ جیز کا نام ہے علامہ یعنی جاہل جو کچھ بھی نہیں جانتا ہو وہ یہاں کا علامہ ہو جاتا ہے خطیب کو علامہ کہتے ہیں جو بھی خطابت جانتا ہے وہ علامہ ہے علامہ حقیقی اسطلاع میں یعنی دانہ سب سے بڑا دانہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ آگاہ انسان یہ علامہ تھے اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے طالب علم یا عام لوگ ان سے کوئی سوال پوچھتے اور انہیں معلوم نہ ہوتا پوری دلیری کے ساتھ کہہ دیتے تھے نمی دانم مجھے معلوم نہیں شاگرد حیران ہوتے کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا ہم کسی طرح مسئلے کو گول مول کر دیتے اس طرف کو پتہ ہی نہ چلتا ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے شہید حسینی خدا رحمت کرے انہیں ان سے کسی شخص نے جو عمومن ہمارے عوامی سوالات ہوتے ہیں پاکستان میں ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ سب سے پہلے امامہ تاریخ میں کس انسان نے باندھا تھا چونکہ باقی مسائل حل تھے اس کے لئے یہ ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ سب سے پہلے امامہ تاریخ میں کس نے باندھا انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے یہ شک میں پڑ گیا کہا یہ کیسے قائد ہو سکتا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ تاریخ میں پہلا امامہ کس نے باندھا تھا آگا کے ساتھ ایک اور مومن بیٹھا ہوا تھا عام اس نے کہا کہ آگا اگر اجازت ہو میں جواب دوں کہا تم جانتے ہو کہا میں جانتا ہوں کہا ٹھیک ہے آپ جواب دو تو اس نے جواب دیا کہ بھائی تُو نے پوچھا ہے سب سے پہلا امامہ کس نے باندھا تاریخ کے مطابق سب سے پہلے حضرت نو نے امامہ باندھا کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں کانے ہو گیا ہوں تسلیح ہو گئی وہ چلا گیا بعد میں شہید نے اس مومن سے پوچھا کہ تجھے پتا ہے کہ حضرت نو نے باندھا کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کہاں تُو نے پڑھا کہا میں نے نہیں پڑھا اب پھر کیوں اس کو آپ نے جواب دیا کہنے لگا کہ اس کو اس لیے جواب دیا ہے کہ یہ باہر جا کر پراپاگنڈا کرے گا کہ میں نے قائد ملت سے سوال کیا ہے انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے اب میں نے کہہ دیا حضرت نو نے باندھا اس کو کیا پتا ہے کہ حضرت نو نے باندھا یا نہیں باندھا یہ بھی شجاعت ہے دلیری ہے نمی دانم لا آدری معلوم نہیں کامیابی کے ایک علامت ہے جو نہیں جانتے کہہ دو نہیں جانتا مقصوصا وہ بات جو آپ یا آپ کے مخاطب یا آپ کے ساتھی کی زندگی سے متعلق ہو اس کی ہدایت سے متعلق ہو اسے کہہ دو نہیں جانتا میں بھی تیری طرح ہوں تو ناشنا ہے میں بھی ناشنا ہوں اگر جواب ملا تو مجھے بھی معلوم کر کے بتانا چوتھی وسیعت امیر المومنی اللہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَخْيَنَّ أَحَدٌ اِذَا لَمْ يَعْلِمِ الشَّيْءِ اِنْ يَتَعْلَمَهُ اور اس بات سے بھی شرم مت کرو یہ نہیں کہ لا آدری کہہ دو نہیں جانتا تو بس میں نے حق ادا کر دیا اگر نہیں جانتے جاننے میں بھی شرم مت کرو تعلوم میں شرم مت کرو حیاء مت کرو یہ منفی حیاء ہے جو کمزوری کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتا ہے حیاء کی دو قسمیں ہیں ایک حیاء جو قوت نفس کی علامت ہے اور ایک حیاء جو زعف نفس کی علامت ہے دو شرم ہے انسان کے اندر مثلا شرمیلا آدمی سلوات نہیں پڑھا سکتا اگر اسے کہیں سلوات پڑھو کہتا ہے نہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے آواز بلاند کرو اتنے چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوئے اگر اسے کہیں ادھر رہو آکے اعلان کر دو مومنین کو کہ باہر کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس نے راستہ بلاک کیا ہوئے دوسرے کو کہتا ہے آپ اعلان کرو میں نہیں کرو کیوں نہیں کرتے اعلان کہتے ہیں شرم آتی ہے یہ زعف ہے یہ کمزوری کی وجہ سے یہ شرمیلا کمزور ہے ایک شرم ہے جو قوت نفس کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتا ہے طاقت کی وجہ سے ہے یہ کونسی شرم ہے کہ جب سامنے ناماہرم ہو اور اس کو انسان آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے یہ شرم ہے شرم سے آنکھیں جھکا کے رکھو یہاں پہ آنکھ جھکانے کے لئے طاقت کی ضرورت ہے یہ کمزوری کا نتیجہ نہیں بلکہ طاقت کا نتیجہ ہے کہ اپنے نفس پر انسان کو اتنا تسلط حاصل ہے کہ جہاں چاہے اپنی خواہش کو روک سکتا ہے اپنی زبان روک سکتا ہے جیسے ابھی مثلا خواتین میں طاقتور خواتین کونسی ہیں وہ نہیں ہیں جو شوہر کو بولنے نہیں دیتی ہیں طاقتور خواتین وہ ہیں جب ان سے کہیں چھپو جو اپنی خواہش پر قابو پا کے خاموش ہو جاتی ہیں معلوم ہوا کہ اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے لیکن جو اپنی زبان نہیں روک سکتے ان کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے دوسروں کے سامنے نہیں بول سکتے یہ مجھے شرم آ جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے ہم نہیں جانتے نہیں جانتے تو جانیں علم حاصل کریں تحصیل علم کا در کھلا ہے تمہارے لیے کسی بھی عمر کے اندر نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرو یہ نہیں کہ نہیں جاننے کا تمہارے لے کر جاؤ اور جا کر مولا علی کو قبر میں کہو کہ مولا میں کچھ بھی نہیں جانتے بس آپ کے سارے آیا ہوں کیونکہ پتا تھا آپ قبر میں آئیں کہ ناکے پر کھڑے ہیں آپ تو اس لیے میں دھلیری کے ساتھ بلکل کورا کچھ جانے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ایک شخص ملازمت کے لیے آیا اسے کہا میں نماز پڑھتے ہو کہاں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں وہ پوچھا کہ مغرب کی کتنی رکھاتے ہیں کہتے ہیں اس طرح سے نہیں جانتا جیسے آپ تفصیل میں جا رہے ہیں اتنی تفصیلات کے ساتھ میں نہیں جانتا کہ مغرب کی کتنی رکھاتے ہیں میں اسے جنرل طور پر جانتا ہوں نماز پڑھتا ہوں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں تفصیلات کا مجھے علم نہیں عزیز آنیمان آپ کو اپنے دین کا علم ہونا چاہیے وقت نکالیں ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں آپ مال و دولت کے لیے وقت نکالتے ہیں اولاد کے لیے وقت نکالتے ہیں سہر و تفریق کے لیے وقت نکالتے ہیں تعلقات کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں ہر وہ کام جو آپ کی منشاہ و مرضی کا ہے اس کے لیے آپ وقت نکال لیتے ہیں نہ تھوڑا وقت بلکہ طالب علموں کے لیے گفتگو ہو رہی تھی مدیریت وقت کے عنوان سے ٹائم منیجمنٹ اپنے مدرسِ عوضے کے طالب علموں کے لیے ایک لیکچر تھا اس کا عنوان تھا ٹائم منیجمنٹ کہ انسان اپنے وقت کو کیسے منظم کرے کہ خصوصاً طلاب کے لیے عرق کے لیے لازمی ہے طلاب کے لیے زیادہ ضروری ہے اس گفتگو کے اندر ان طلاب سے ہوم ورک کروایا اور وہ یہ تھا کہ آپ ایک ہفتے کے لیے اپنے چوبیس گھنٹے جو گزرتے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھو کہ آپ کا منٹ منٹ کیسے گزرتا ہے مثلاً آپ جب صبح اٹھتے ہو اٹھ کر کتنی دیر جاگنے کے بعد بستر سے اترتے ہو نیچے اس دوران کتنا ٹائم لگتے ہو بسوکہ انسان جاگ جاتا ہے جاگنے کے بعد پھر کچھ دیر ایسے آنکھیں کھول کے یا بند کر کے لیٹا رہتا ہے پھر چند منٹ بعد اٹھتا ہے پھر آنکھیں ملتا ہے پھر انگڑائیاں لیتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے دوسرے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں پھر چپل ڈھونڈتا ہے پھر اور کوئی کب کتنے منٹ لگ جاتے ہیں یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اپنا کہ جاگ کر بستر پر جاگتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے اترتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے پھر اس کے بعد مسواک کرتے ہو واشروم جاتے ہو کتنا وقت لگتا ہے ایوریج نکالو توجہ کریں اور بڑے دلچسپ نتائج موجود ہے آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں ایک ہفتے کا اپنا ٹائم فریم بنا لیں اور چوبیس گھنٹوں کا اپنا ڈیٹیل نوٹ کریں کہ میں صبح اتنے بجے اٹھتا ہوں اٹھ کر اتنے منٹ بستر پاری رہتا ہوں پھر اٹھتا ہوں چپل پہننے میں اتنا ٹائم لگتا ہے واشروم جانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے واشروم کے اندر اتنا ٹائم لگتا ہے بائر آتا ہوں آئینے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کپڑے تبدیل کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے ناشتے پہ اتنا لگتا ہے یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ سیکنڈ بھی اس میں لکھیں دلچسپ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ کی عمر تیس سال ہے تو تیس سال پور برکت عمر کے پورے پانچ سال آپ کے ٹوائلٹ میں گزرے ہیں اس عمر شریف کے اتنا عرصہ آپ نے اس جگہ سرکھ کر دیا پانچ سال تو دیئے نا آپ نے اس جگہ کو علم حاصل کرنے کو کتنا ٹائم دیا تیس سال میں پانچ سال دیئے علم کے لیے جگڑنے میں کتنا باق گزرا موبائل میں کتنا باق گزرا ایس ایم ایس پڑھنے میں کتنا ٹائم لگایا ایس ایم ایس کرنے میں کتنا ٹائم لگایا ہسی مزاق لطیفہ جوک میں کتنا وقت گزارا آپ نے کسی چیز میں ہم پرواہ نہیں کرتے ہسی مزاق کی مجلس ہے گھنٹوں جاری رہے در سو لمبا ہو گیا گڑی دیکھنا شروع کہتے ہیں بہت لمبا ہو گیا بہت لمبا پڑھتے ہیں اب چونکہ آج خواتین نے زیادہ دلچسپی ظاہر کیا انہی کی مثالیں چل رہی ہیں ایک مجلس پڑھ رہا تھا میں مجلس کے بعد بزرگوار مومن آئے کہتے ہیں مجلس لمبی ہو گئی اور وہ ایک محترمہ کہہ رہی تھی کہ میں تین دفعہ واشروم جا چکی ہوں مولانا اترتا ہی نہیں ہے یہ پیمانہ تھا مجلس ناپنے کا ہو وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا بیلس میرا ختم ہو جاتا ہے موبائل میں مجلس ختم ہی نہیں ہوتا درس کے لئے حاضر نہیں سیکھنے کے لئے حاضر نہیں سیکھنے کے لئے علامہ بن جاتے ہیں ہم تو سیکھے ہوئے ہیں ہم تو چاہیے نہیں ہر چیز میں وقت قصیف ترین جگہ پر وقت دیتے ہیں گندی جگہ پر وقت دیتے ہیں جہاں شاہ نے مومن نہیں وہاں پر وقت دیتے ہیں لیکن جہاں وقت جس کے لئے عمر اور وقت دیا گیا تھا وہاں پر وقت صرف نہیں کرتے ہیں نوٹ کریں اپنی اپنی ڈائریوں پر ہم نے پوری عمر میں علم حاصل کرنے کے لئے کتنا وقت نکالا ہے دین کے حصول کے لئے کتنا وقت نکالا ہے امیر المومنی فرماتے ہیں چوتھی وسیعت میری یہ ہے کہ اگر نہیں جانتے شرم نہ کرو یہ کہتے ہوئے میں نہیں جانتا اور جو نہیں جانتے اس کو سیکھنے میں بھی شرم مت کرو فوراں سیکھنے کا اعتمام کرو سیکھنے کے لئے کوشش کرو تاکہ اللہ آپ کی یہ کمزوری دور کرے امیر المومنی فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَحْيَنَّ عَحَدٌ اِذَا لَمْ يَعْلَمِ شَيْءٍ اَنْ يَتَعْلَّمَهُ وَعَلَيْكُمْ پانچمی وسیعت وَعَلَيْكُمْ بِسْسَبْرُ اور ان تمام مراحل میں سبر کی ضرورت ہے سبر استقامت قائم رہنا نہ ہٹنا کسی موقف سے اس کو قرآن کی زبان میں سبر کہتے ہیں اب یہ سبر ہندوستان پاکستان آتے آتے بیچ میں ٹریکی بدل گیا یہاں پر اپنا موقف چھوڑ دینا اپنے موقف سے ہٹ جانا اور کچھ نہ کرنا نہ بولنا سبر ہو گیا ہے جبکہ قرآن کریم میں اپنے موقف پر قائم رہنا سختی میں بلا میں مسئیبت میں ہر چیز میں اپنے موقف پر قائم رہنا اس کو سبر کہتے ہیں مثلا جب سختی آجائے پوچھتے ہیں کیا کروگے کہتے ہیں سبر کریں گے پاکستانی مانا یہ کہ کچھ بھی نہیں کروں گا کہ مجھ سے ہو گیا سکتا ہے سبر کروں گا یعنی کچھ نہیں کروں گا قرآن کہتے ہیں سبر تمہاری نجات کا ذریعہ ہے استعینو بسبر و السلا سبر اور نماز سے مدد لو تقویت لو طاقت حاصل کرو سبر سے اور صلاح سے طاقت حاصل کرو یہ طاقت کے منبع ہیں یعنی اپنے موقف پر قائم رہو اپنی جگہ پر استوار رہو ہٹو مت آندھیا آئیں ہٹو مت ہلو مت اپنی جگہ سے پسپا نہ ہو سبر رکھو سبر کے لئے ذکر کیا گیا کہ مسائد مسئیبت کے وقت سبر رکھو چونکہ ان مسئیبت میں انسان اپنا موقف چھوڑ دیتا ہے استقامت ترک کر دیتا ہے ایک سبر ہے اطاعت کے اوپر سب سے سخت کام انسان کے لئے اطاعت ہے چونکہ اطاعت کا تعلق ارادے سے ہے جسمانی زور نہیں لگتا اطاعت پر ارادہ و عظم حضور اور جن میں سریعہ ہے ویسے اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے لیکن مٹی میں لوہا بھی ہے ہے نا مقدار اب تو پاکستان سے بہت بڑا لوہا نکل آیا جب لوہا نہیں نکلا تھا پاکستان میں تو اتنا سریعہ ان کی گردنوں میں موجود تھا کوئی جھپنے کے لئے تیار نہیں کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں اب تو لوہا بھی نکل آیا آپ تو گارڈر سریعہ کی جگہ ہر ایک کے لفظ میں گارڈر آ گیا ہے گارڈر کو کیسے انسان پکل آئے گا مشکل ہو جائے گا جب اتنا لوہا ملک کے اندر آئے گا ابھی آپ دیکھیں سیاستدانوں میں کتنا سریعہ ہے لیڈروں میں کتنا سریعہ ہے مذہبیوں میں کتنا سریعہ ہے توازوں نہیں ہیں فروتنی نہیں ہیں اطاعت کے لئے انسان کو سب سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے اطاعت کے مرحلے میں مطی رہو سبر کا تیسرا مقام ہے گناہ جب معصیت سامنے آئے دور رہو دور رہنا گناہ سے طاقت چاہیے اس کے لئے سبر چاہیے اس کے لئے گناہ میں کشش ہے مومن میں لگزش ہے پھسل جاتا ہے سبر قائم رہو کیوں کچھے چلے جاتے ہیں وہ ماجرہ ایک سالے کو عارف جنگل میں خانقائی انسان اور ایک تاجر ایک تاجر دکان پہ تھا ایک بھائی دوسرا بھائی تر کے دکان اور مال اور زندگی اور سب اور وہ عبادت کی رہا میں جنگل میں چلا گیا عبادتیں کی عبادتیں کرنے کے بعد اس میں کرامت پیدا ہو گئی اور وہ کرامت یہ تھی کہ اس نے جنگلی جانور تذکیر کر لیے فرضی قصہ ہے آپ یہ کام نہیں کرنا فرضی بات ہے یہ اور اب اس کو خیال آیا عرصے بعد چلے کاٹنے کے بعد کہ میرے اندر تو اتنی کرامتیں آگئیں میرا بھائی تجارت میں مصروف ہے دنیا میں ہے میں اس کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آؤں اس کو متاثر کرنے کے لیے اس نے شیر پکڑا شیر کے اوپر سوار ہوا گوڑے کی جگہ پر شیر پہ بیٹھا اور تازیانی کی جگہ پر اجدہا ہاتھ میں پکڑا اور اجدہا سے آیا آ کر بھائی کی دکان کے سامنے اس نے شیر کو باندھا اور بھائی سے ملا بھائی نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا کہ تو تو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے میں نے عبادت کی بندگی کی چلے کٹے اس کے نتیجے میں مجھے یہ نصیب ہوا ہے تو بھی ترک کر دکان اور یہ سب کچھ اور دنیا یہاں بیٹھا ہوا غرق ہے تو آ تو بھی میرے ساتھ آج جنگلوں میں خانکہوں میں غاروں میں بیٹھ کے عبادت کریں چلے کریں تیرے اندر بھی یہ کرامت پیدا ہو جائے بھائی نے کہا اچھا تو بڑے عرصے باد آیا ہے مہمان آیا ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے دکان پہ بیٹھ میں تیرے لیے کوئی کھانا یا چاہی لے آؤ اسے دکان پہ بٹھایا شاہ عالمی میں اور کیا جا کر ہوتل سے یا قریب سے چاہی لینے کے لیے کپڑی کی دکان تھی کپڑی کی دکان پہ امون خواتین آتی ہیں خواتین آئیں کپڑا کھریدنے کے لیے یہ عارف صوفی جس نے شیر تذکیر کر لیا یہ بیٹھا ہوا ہے دکان پر اتفاق یہ ہوا اس کی قسمت کہ پہلی گاک جو آئی وہ بے حجاب خوبصورت عورت تھی بد حجاب اور خوب روح اس کی نگاہ پڑی اس کے اوپر نگاہ پڑنے کے بعد ہل گیا تھر آیا چونکہ جنگل میں تھا اس نے کبھی انسان نہیں دیکھا تھا آج انسان دیکھا اور وہ بھی ناماہرم اور وہ بھی اس شکل میں ہل گیا تھر آ گیا دکاندار نے تاجر نے جہاں بیٹھتا تھا سیٹ کے اوپر پانی کی مشک لٹکائی ہوتی تھی پینے کے لیے وہ ستون ہلا مشک گری اس کے اوپر یہ بھیگ گیا سیٹ بھی بھیگ گئی باہر کے اس نے استغفراللہ کہا اللہ حولہ والا کہا اور اس خاتون سے کہا چلی جو تم فلاں ہو شیطان ہو تم مجھے تم نے خراب کیا اور میرا بھائی آئے گا پھر آنا تم دکان پر مجھ سے نہیں خریدو تم بھائی آیا اس نے دیکھا کہ صوفی صاحب بھیگے ہوئے ہیں پانی سر میں بھی کپڑے بھی سیٹ بھی ساری تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے پھر اس کو سمجھایا دیکھ کتنی گناہ کی جگہ تو بیٹھا ہوا ہے یا تیری عمر گزر گئی چالیس سال تیرے گزر گئے میں ادھر چالیس منٹ بیٹھا ہوں میری یہ حالت ہو گئی ابھی بیٹھا ہوں یہاں پر تیرا کیا حال ہو گیا ہوگا یہ ناماروم آئیوں سے دیکھ کر میں لرز گیا اور یہ پانی گر گیا اوپر سے اور یہ دیکھ گناہ کی جگہ پر تو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر اس تاجر بھائی نے اس کو کہا کہ جنگل میں بیٹھ کر چلے کٹ کر تو نے شیر تسکیر کر لیا ہے لیکن اپنا نفس تسکیر نہیں کر سکا یہ مشک چالیس سال سے یہاں لٹک رہی ہے اور میں چالیس سال سے اس سیٹ پر بیٹھا ہوں اور چالیس سال سے یہ گاک آ رہے ہیں جا رہے ہیں آج تک میرے بدل میں لرزہ تاریخ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ جس کا نفس پہ کنٹرول ہو شیر نہ بھی تسکیر ہو اپنے نفس کو تسکیر کر لے اس انسان کے اندر استقامت آ جاتی ہے تیرے اندر استقامت پیدا نہیں ہوئی جن تسکیر کرنا آسان ہے شیر تسکیر کرنا آسان ہے عزیز من نفس تسکیر کرنا مشکل ہے یہ کام جنگلوں میں نہیں ہوتے وقت دیں عزیز من سبر سے کاملی سبر تحصیل علم میں سب سے زیادہ سبر کی ضرورت ہے استقامت کی ضرورت ہے آخری جملات ہیں امیر المومنی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ سَبْرَ مِنَ الْاِمَانِ سبر ایمان سبر ایمان کا جز ہے وہ حصہ ہے جس طرح سر اور جسم کا تعلق ہے ایمان اور سبر کا یہی تعلق ہے سبر ایمان کے جسے کا سر ہے اگر اس ایمان کے جسم پر سر ہوا سبر کے نام کا تو انسان مومن بنتا ہے بغیر سبر کے مومن نہیں بنتا وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَآہُ اس جسد میں کوئی خیر نہیں جس کے ہمرا سر نہ ہو وَلَا فِي ایمانٍ لَا صَبْرَ مَآہُ اس ایمان کا بھی کوئی خیر اس کے اندر نہیں جس میں صبر نہ ہو فِي خُدَ وَنْتَالَا انشاءاللہ ہم سب کو ان وسیعتوں پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے انشاءاللہ پاکستان میں روز مرہ حادثات تکرار ہو رہے ہیں مومنین اللہ تعالیٰ سب کو اپنے افس امان میں محفوظ فرمائے لیکن یہاں بھی امیر المومنین کی وسیعت پر عمل کریں کہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھیں مقصوصاً ان سے امید نہ رکھیں جنہوں نے آپ کے لئے یہ سارا ماحول بنایا ہے مومنین اپنی حفاظت کے لئے اقدام کریں اپنی حفاظت کا انتظام کریں فانونی و شرعی آپ نے سنا ہوا ہے کہ صبح سرادیا خیبر پخت انخواہ میں ٹیچروں کو باقیدہ لیسنس دیئے گئے ہیں گورمنٹ میں مجبور کیا ہے عورتوں کو لیڈیز ٹیچر کو لیسنس دیئے گئے ہیں اس لے کے اور ٹریننگ دی گئی ہے تصویریں بھی آئی ہیں اخباروں میں آپ نے دیکھیں عورتیں اسلحہ چلانے کے لئے نہیں ہوتی نا ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے لیکن گورمنٹ نے کہا ملکی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ٹیچرز کو پسٹول اور گن ساتھ باندھ کے اور بورڈ پہ آگے اپنے سٹوڈنٹ کو درس دینا ہوگا تاکہ کلاس کی بھی افاظت کریں اور اپنی بھی کریں خوب کیا زنانہ ٹیچرز جو ہیں انہی کو خطرہ ہے اور انہی کو اپنی حفاظت کا خود انتظام کرنا چاہئے ان کے لئے نہیں کیا گیا کہ ایک ایک ٹیچرز کے ساتھ ایک صفائی کی ڈیوٹی لگا دیں نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود نہ کریں گورمنٹ اسی نتیجے پہ پہنچئے کہ ٹیچرز خود چونکہ سکول میں دماغا ہوا پشاور میں اس کے بعد سکولوں کو تھریٹ ہوئیں اور کہا گیا کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں ٹیچرز قانونی طور پر لیسانس لیں اور سیکھیں کہ کس طرح اپنا دفاع کرنا ہے خب جب اسی سے سمجھ جانا چاہئے کہ جب عورتوں کی حفاظت یہ نہیں کر سکتے سکولوں کے اندر اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی حفاظت خود کریں اب مجھے نہیں معلوم کہ شیعہ اس سے کیا پیغام سمجھے ہیں اس سے کیا نتیجہ لیا ہوا کس سے امید باندھ کے رہے ہیں کس کے سارے ابروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امیدوار نہیں رہتا عزیز آنمہ اپنی حفاظت اپنے گھروں کی حفاظت اپنے مراکز کی حفاظت اپنی دکانوں کی حفاظت خود اتمام کریں انتظام کریں مل کے مومنین ایک دوسرے کا خیال رکھیں یوں نہ ہو کہ سامنے والے گھر میں کچھ مشکل آئی ہے ادھر والے دروازہ بند کر لیں نہ یہی وقت ہوتا ہے ان کی مدد کرنے کا ہوتا ہے کسی کی دکان پر کوئی مشکل ہوتا ہے دوسرا اس کی مدد کو جائے مدد یہ نہیں کہ جب آگ لگا دے تو ہم فیر برگیٹ لے آئیں گے یا جب شہید ہو جائیں گے تو آپ کے چیلم پہ آئیں گے عموماً ہم بیمار اسپتال میں ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے بیمار ہے علاج نہیں ہو رہا پیسے نہیں ہے مال نہیں ہے اس کی کوئی مدد نہیں کرتے جو ہی اس کی فوتگی کی اطلاع پہنچتی ہے فوراں دوڑے دوڑے آتے ہیں بڑا اچھا مومن تھا بڑا اچھا ساتھی تھا کل ہی خواب میں دیکھا ہم نے اور خواب میں ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ بس میں تو جانے والا ہوں اس کو بشارت ہو گئی تھی خب یہ باتیں کرنے کے بجائے بھائی پہلے آجو اس کی اسپتال کی فیس دے دو شاید یہ کچھ دن اور زندہ رہتا وقت مدد کا وقت ہوتا ہے اور مدد کا وقت پہنچنے کا وقت یہ نہیں ہوتا کہ ہم لاشیں گیر جائیں پھر ایک ریلی نکال لیں جنازے اٹھانے کے لئے کوئی احتجاج کر لیں کوئی دھرنا دے دیں یہ نہیں ہوتا وقت وقت یہ ہے کہ یہ مرحلہ ہی نہ آئے مومن کا جان و مال و عزت و عبر و نفس محفوظ رہے ریاست کا فریضہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ریاست کو اتنی فرصت نہیں ہے اتنی اس میں عمت ہے ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نہیں محفوظ رکھ سکتے آپ کے سامنے ہیں ساری صورتحال اپنی افاظت کا مومنین احتمام کریں انتظام کریں اس کے لئے کسی مشکل میں نہ پڑیں کوئی فتوہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی کنفیجن نہ رکھیں اپنی جان و مال و نفس کی افاظت کریں خود کریں گھروں کی اور اپنے مراکز کی سب یہ فریضہ ہے آج کے زمانے میں آپ کے لئے فریضہ ہے واجبات میں سے ہے چونکہ اگر آپ اپنی تحفظ کے لئے خود انتظام نہیں کریں گے کوئی اور بھی نہیں کرے گا اور اس طرح نقصان بھی زیادہ ہوگا اور سب سے بڑی جو خواہت ہے تظلیل و تحقیر زیادہ ہوتی ہے کہ ایک قوم اتنی آسانی سے اس کو شکار کیا جا رہا ہے اور وہ جواباً اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے ہل جل نہیں سکتے کم اپنے آپ کو تو بچاو اور کچھ نہیں کر سکتے دشمن کو نہیں چھیڑ سکتے دشمن ختم نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے یہ پچھلے دن جو گزرے ہیں بہت ہی تلف دن گزرے ہیں چند ہفتے لگاتار سانیا شکار پور ہوا اس سے پہلے راول پنڈی چٹیاں ہٹیاں کا واقعہ ہوا شکار پور کا واقعہ ہوا پشاور کا ہوا اور نا کہیں کہ دو حادثوں کے درمیان جو وقفہ آتا ہے وہ آمن کہلاتا ہے نا وہ آمن نہیں ہوتا وہ دشمن کی تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے اور ہماری غفلت کا مرحلہ ہوتا ہے نا آمن اس کو آمن نہیں کہتے اس وقفے میں یا اس فرصت میں ہم اپنے آپ کو آمن میں نہ سمجھیں نا آمن ہے ریاست نا آمن ہے ملک نا آمن ہے مملکت نا آمن ہے علاقے اور سب اور زیرے کے نا آمنی کے لیے شروع ہی تشہیو سے کرتے ہیں مومنین اس بارے میں سنجیدہ ہوں اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں اس فریضے کو پوراں سنجیدگی سے لیں جب گورنمنٹ ٹیچرز کو عورتوں کو کہہ رہے ہیں اپنی افاظت خود کرو تو زیرے مردوں کو چاہیے بدرجہ اولہ اس بات کو سمجھ جائیں اور کر بھی سکتے ہیں کتنا افسوس ہے کہ ہم جس کی جان بچا سکتے تھے اس کے جنازے پر جا کر زندہ باد مردہ باد کر کے آ جاتے ہیں جبکہ اس وقت اس کو نہیں اس کو مدد دیتے جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ نہ کہہ کہ کوئی اگر مشکل میں ہے تو اسے آج وہ بھگتے اور کل دوسرا بھگتے نہ ایک جسد ہے ہم ایک وجود ہیں ایک ملت ہے ایک امت ہے کسی پر کوئی تکلیف کسی شہر میں آتی ہے پوری ملت کی تکلیف ہے پوری ملت کی مصیبت ہے پوری ملت کی مشکل ہے وہ اور اس کو اسی احساس کے ساتھ لے کر اس کو حل کرنا ہے انشاءاللہ شہادتیں عظیم ہیں و شہداء لائک تحسین ہیں خصوصاً یہ مقتب تشیعیو جو شہادتوں سے ہی پروان چڑا ہے اور باقی ہے شہادت اجنبی و نامانوس شہ نہیں ہے تشیعیو کے لئے ذکر شہادت سے پرورش ہوتی ہے سنتے ہیں تذکرے ہوتے ہیں ذکر شہادت سے ہماری عمر پٹتی ہے گزرتی ہے شہادت سعادت ہے اگر اللہ کی خاطر ہو اگر رائے خدا میں ہو عمومن ہمارے وہ مومنین شہید ہو جاتے ہیں جو مرنا نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے مار دیا جائے لیکن دشمن ہے آکے ظالم و فاسد و فاجر آکے مومن کو جو نہیں چاہتا مرنا اس کو مار دیتا یہ شہداء عزیز ہیں گران قدر ہیں لیکن جو شہداء قوموں کو محفوظ رکھتے ہیں جن کی وجہ سے تحفظ ہوتا ہے جو نعرہ لگاتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ وہ شہید نہیں ہیں جو نہیں مرنا چاہتے اور انہیں مار دیا جاتا ہے یہ وہ شہید ہیں جو راہِ خدا میں مرنے کو اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں کہ ہم دینِ خدا کی خاطر مرنا اپنے لئے عزاز سمجھتے ہیں حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں موت سے ڈر جانا چاہیے شہادت سعادت ہے ہمارے لئے اور یہ شہادت دنیا و آخرت کا زخیرہ ہے ہم تمام شہداء کے سوگوار خاندانوں کو تازیر تسلیف پیش کرتے ہیں ان شہادتوں سے ہی باقی ہے مکتبِ تشیعیو اور شہادتوں کا سرسلسلہ کربلا ہے کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا سارا کمبہ نسار کیا اولاد بچے بی بیاں سب خربان کیا یہ بتانی کے لئے کہ ان مسائب سے گزر کر بقا اسی کے اندر ہے اس حکمت کے بعد والی حکمت خوبصورت حکمت ہے یا ایک دو شمارے بعد میں وہ یہاں میں بیان نہیں کر سکا پھر کسی فرصت میں عرض کروں وہ اسی بارے میں ہیں پیغام کربلا کے بارے میں نحضر بلاغہ میں حکمت ہے کہ بقیہ تو سیف تلوار سے بچے ہوئے وہ اکثر ادادہ ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جو تلواروں سے بچے ہوئے ہوں ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ان کا عدد بہت زیادہ ہوتا ہے اور تشیعو وہی شمشیر سے بچی ہوئی نسل ہے اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہے جلغار ہے تشیعو کے اوپر اور اس کو فیس کرنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے دبنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے جس طرح سید شہدہ علیہ السلام نہیں آخر تک اس رہ کو جاری رکھا سبر اسی چیز کا نام ہے سبر کس کو کہتے ہیں سبر حسینی سبر مدینے سے قیام کا عظم کیا مشورے ہوئے راستہ بدل دو قائم رہے یہ سبر ہے ان مشوروں کے مقابلے میں سبر مکہ میں گئے تنہا ہو گئے سب نے تلقین کی اور سمجھایا کہ یہ راستہ خطرنا کہ آپ اسے ترک کر دیں امام اپنے راستے پر قائم رہے یہ سبر ہے اس کے بعد کوفہ کی جانے بڑے کوفیوں نے بے وفائی کی حسین نے اپنا موقف نہیں چھوڑا امت ساتھ چھوڑ گئی تنہا رہ کر بھی اپنا موقف ترک نہیں گئے یہ سبر ہے اور پھر کربلا میں گئے اور سامنے لشکر آ گیا اور شہادتیں اور موت کا منظر سامنے تھا لیکن اپنا موقف ترک نہیں کیا یہ سبر ہے یہ سبر کی علامت ہے اور سبر ایمان کا حصہ ہے وہی سبر ازاداروں میں ہے وہی سبر پیروان حسین بن علی میں ہے وہی سبر پیروان امیر المومنین میں ہے اس سبر کی آج ضرورت ہے سبر حسینی سبر علوی و سبر فاطمی و سبر کربلا سید الشہدہ علیہ السلام کے سبر کی انتہا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جان لساروں کو جا کر میدان میں بہجا اور ہاتھوں سے اٹھا کر لائے اور آخر کار تنہائی کا عالم ہو گیا سید الشہدہ پر لیکن سبر حسینی میں ذرا برابر کمی نہیں آئی یہاں بھی حسین علیہ السلام یہ نہیں سوچا کہ اب سب جلے گئے میں تنہا رہ گیا ہوں اور اب میرا خاندان یہ بی بیاں یہ بچے یہ تنہا رہ جائیں گے ان کی خاطر میں موقف میں تبدیلی کر لوں ان کی خاطر میں سمجھوتا کر لوں ان کی خاطر میں اپنا راستہ بدل دوں پھر بھی امام علیہ السلام نے یہ اقدام نہیں کیا یہ سبر حسینی ہے اور امام نے تلقین کی حضرت زینب کو کہ میری بہنا میرا قیام کا مرحلہ یہاں تک تھا یہاں سے آگے آپ نے رہنمائی کرنی ہے حجت خدا کی حفاظت کی کرنی ہے جناب زینب لابدین کی اور ان بی بیوں اور ان بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور جناب زینب علیہ نے حق ادا دیا اس امانت کا اس سید و شہدہ سے وصول کی اگرچہ بی بی جس طرح چلی تھی مدینہ سے اس شان کے ساتھ اس شان سے لوٹی نہیں تھی لیکن جو امانت بہیا نے دی تھی اس امانت کو محفوظ رکھا اسے ضائع نہیں ہونے دیا عزیزان جب بی بی گربر مدینہ سے چلی تو سید و شہدہ نے فرمایا کہ آپ اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئے بی بی گئی اجازت لینے اور جا کر جناب عبداللہ سے کہا کہ آپ مجھے روک نہیں میں روک جاؤں گی لیکن اگر روک گئی تو میں زندہ نہیں رہوں گی میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی آگئی کربلا پھر کیسے زندہ رہی حسین کے بغیر جو فرما رہی تھی اے عبداللہ اگر میں حسین کے ساتھ نہ گئی میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی زندہ رہی کیوں زندہ رہی اس لیے کہ سیدہ شہدہ نے فرمایا تھا اے بی بی میرے بعد دین کی زندگی دین کی حیات اس میں ہے کہ آپ نے سبر دکھانا ہے یہاں سے سبر زینبی شروع ہوتا ہے سیدہ شہدہ علیہ السلام آخری ودا جب بی بی سے کرنے لگے جناب زینبی علیہ کو فرمایا کہ میرا پرانا لباس مدینہ میں جو میں نے دیا تھا وہ مجھے نکال کے دے بی بی روتے ہوئے لباس نکال کے دے کے جب دیکھتی ہے کہ سیدہ شہدہ اس لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہے ہیں اس کے سراخ کر رہے ہیں پوچھتی ہے بھئیہ یہ لباس تو پہلے ہی پرانا ہے پوسیدہ ہے اس کو جگہ جگہ سے کیوں آپ سراخ کر رہے ہیں امام نے فرمایا بہت کمینے دشمن ہیں میری شہادت کے بعد میری لاش کو لوٹ لیں گے یاد ہو جانے سیدہ شہدہ نے وہ لباس نیچے پہنا معمولی لباس اوپر پہن کر جنگی لباس پہنا اور پھر روانہ ہوتے ہیں جناب زینبی علیہ سیدہ شہدہ کے ہمراہ چلتی ہے چند قدم امام علیہ السلام نے روکا بہنا جب تک حسین زندہ ہے خیموں سے باہر نہیں آنا رک جاتی ہے ستون خیمہ تھام کر کھڑی ہو جاتی ہے سیدہ شہدہ جنگ میں مشغول ہیں جنگ میں پیاسے و تشنا ہیں حسین لیکن لشکر سیدہ شہدہ کی جنگ کا سامنا نہیں کر پا رہا شمر لئین موزی انسان اسے معلوم تھا اس نے لشکریوں کو کہا کہ حسین کی پیاس پر امید باند کے نہ رہو یہ علی کا بیٹا ہے یہ علی کا لخت جگر ہے میں نے اس خاندان کی جنگیں آنکھوں سے دیکھی ہیں علی کی جنگ علی کے بیٹوں کی جنگ دیکھی ہے اگر تم نے حسین کو شہید کرنا ہے اس کے لئے تدبیر بدلنا پڑی گی اس لئین نے سیدہ شہدہ کے سبر کا سب سے آنکھوں سے امید باندھا ہے یہ لئین یہ لئین ہی ہے کہ خیموں پر اور خواتین پر جا کر حملہ کریں اور بچوں پر جا کر حملہ کریں اور فرمایا خبردار جب تک حسین زندہ ہے کوئی خینے کا رخ نہیں کر سکتا اور اس وقت سیدہ شہدہ نے ایسا حملہ بھی اس فوج کے اوپر کہ شمر اپنی فوج سمیت پسپا ہوا اور آخر کا سیدہ شہدہ جنگ کے دوران ایک نگاہ دشمن پر رکھتے تھے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے سیدہ شہدہ کی جنگی حکمت عملی عجیبتی خیمے کی طرف پشت کر کے نہیں لڑتے تھے بلکہ اپنا رخ ایسا رکھتے تھے کہ لشکر پہ بھی نگاہ ہو اور خیمے پر بھی نگاہ ہو خیمے پہ کیا دیکھ رہے تھے کہ کوئی دشمن خیمے کی طرف تو نہیں جا رہا اور ایک یہ نگاہ تھی کہ کوئی بی بھی خیمے سے باہر تو نہیں آ رہی کیونکہ ابھی حسین زندہ لیکن ایک وقت آیا کہ جب درولہ میں تقبیریں بان ہوئیں شور اٹھا گردوں کو بان اٹھا اور اس وقت ایک بی بھی در خیمہ چھوڑ کر تل زینبیہ میں آ کر فریادیں کرنے لگی وہا حسینہ وہا مصیبتہ وہا محمدہ وہا فاطرہ وہا ờ فاترцев والی اللہ بی آپ بی دلتی اسم العظیم الاعزم الاعزل اجل الاعکرم یا اللہ 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 خدا بحق محمد وعلي محمد بحق سید الشہدان بحق انبیاء بحق اسمائی حسنی خود بحق قرآن بحق اولیاء بحق اوسیاء بحق سالحین خداوندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سفلاس و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے ریلت کر گیا انہیں جوار رحمت میں مقام نصیل فرما جن مومنین کے حسال سواب کے لیے مجلس برپا ہوئی ہے حاضرین مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین پروردگارہ اس مجلس کا سواب ان کے روح کو حسال فرما خداوندہ بحق محمد وعالی محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمین نیست و نابود فرما امت اسلامیوں کو فتنوں سے رہی اتا فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما اس کے بانیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خداوندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے اندرونی برونی دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ فرما خداوندہ اس ملک کے اندر دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پیلانے والوں کو نیست و نابود فرما پروردگارہ تمام مومنین کے عزت و مال و جان و ناموز کی حفاظت فرما مومنین کے اندر بیداری و شعور اتا فرما خداوندہ بحق محمد وعالی محمد شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما سو دوار خاندانوں کو صبر اتا فرما مجروحین حادثات کو جلد از جلد شفاق کاملہ و آجلہ نصیب فرما جو مرتمی سے دعاوں کی دعاوں کو مستجاب فرما رہبر معظم کی عمر میں طول اتا فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما حضب اللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقابل سیدہ صلی اللہ کے حفاظت فرما ملت عراق کی مدد فرما فتنہ تکفیریت سے محفوظ فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مدارس و زہا علمیہ کی حفاظت فرما عذا خانوں اور مساجد کی حفاظت فرما خدا و اندہ بحق محمد و آل محمد علماء اکرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام دنیا میں بالخصوص دنیا اسلام میں و بالخص مملکت پاکستان میں نظام امامت و بالعالیت کے قیام کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے جن مومنین کے اسال سواد کی مجلس ہے تمام حاضرین کے مرہومین کے لیے بانیان و منتظمین کے مرہومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے شہداء حادثات اخیر و بالخصوص شہداء کے لیے شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے درود پڑھئے محمد و علی محمد